السلام علیکم آج کل ہم پاکستان کی داخلی ڈومیسٹک سیاست میں بہت بری طرح سے مشہول ہیں کھوئے ہوئے ہیں لیکن ہندوستان میں اور روس کے درمیان جو ایگریمنٹس تیپ آئے ہیں جو سمٹ میٹنگ ہوئی ہے بیٹوین پوٹن این موڈی ایک دن پہلے جس کے نتیجے میں ہندوستان اور روس کے درمیان ایس فور ہنڈرڈ میسلز کا نیوکلئر پابا پلانٹس کا اور سپیس کے بہت سے ایگریمنٹس آئین ہوئے یہ بہت سٹیٹیجیکلی سیگنفیکنٹ ہے ہمارے لیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے صرف ایس فور ہنڈرڈ میسلز کا یا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ فائی بلین ڈالر سے زیادہ مالیت کا یہ کانٹریکچل ابلیکیشن ہے اس کے تین یا چار پہلو ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو موڈی سرکار کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کارٹسا جو لو نکالا تھا ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے آگست دو ہزار سترہ میں کارٹسا کا کانٹرنگ امریکن ایڈورسٹریز تھو سینکشنز ایکٹ اس کا کوئی خوف نہیں ہے نیو دلی کو موڈی سرکار کو کہ امریکہ ان پہ کسی قسم کے سینکشنز لگا سکتا ہے وہ بالکل کانفیڈنٹ ہے یا انہیں کنوے کر دیا گیا ہے یا ان کی اسیسمنٹ ہے کہ انہیں امریکہ اس سے ویور دے دے گا حالکہ سپٹیمبر ہی میں جب چین کی ملٹری نے ایس فور ہنڈر میسلز خریدے رشا سے تو اس کے اوپر سینکشنز لگانے کا امریکہ نے فیصلہ کیا یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں چونکہ ہم امریکہ کو محض ایک بہت بڑی سوپر پاور کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور ہمارا سارا جو لکٹرکچر ہے سارا جو ہمارا ایک انڈرسٹیننگ ہے وہ اسی طرح سے امریکہ کے آر و خوف میں ڈیویلپ ہوئی ہے اور ہم امریکہ کو تو سوپر پاور کی حیثیت سے دیکھتے ہیں لیکن ہندوستان کو اکثر ہم جو ہے ٹھیک ترہا سینڈرس فینڈ نہیں کرتے کہ ایکویشن بن کہہ رہی ہے یہ ایکویشن ایک اس قسم کی ہے اگر اس کو بہت ہی ایک ستہ ہی اس کی اگزامپل دیں کہ اگر ایک ستر پر ستر سال کا آدمی امیر ترین رچ آدمی ہوتا ہے اس کی اٹھارہ انیس برس کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کی جو سارا ریلیشنشپ ہے اس کو وہ نوجوان لڑکی یہ اس کی بیوی ہی کنٹرول کرتی ہے اس یو ایس انڈیا جو ریلیشنشپ ہے اس پہ نہ تو امریکہ کو اس کی ڈیریکشن پر کنٹرول ہے نہ امریکہ کو اس پہ کوئی ہندوستان پر خاص لیورج ہے اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے اندر امریکہ نہیں ہے ہمارے یہ اکثر یہ تنکنگ ہے کہ امریکہ بہت پعافل ہے لیکن یو ایس انڈیا ریلیشنشپ کی ڈرائیونگ سیٹ میں انڈیا ہے اور یہ ریلیشنشپ اب تقریباً تقریباً اس طرح کا ریلیشنشپ بنتا چلا جا رہا ہے جیسا 1967 عرب اسرائیل ووک حباب تیل اویو نے امریکہ کی سٹریجک ڈائریکشن جو تھی میڈلیس میں اس کو سیٹ کیا اس کو چلایا تو اب ہندوستان جو ہے ساؤتھ ایشیا کی حد تک اس ریجن کی حد تک امریکہ کی جو ساری سٹریجک تھنکنگ ہے اس پہ ہندوستان اثر انداز ہوتا ہے اس کو ڈرائیو کرتا ہے امریکہ کو لیورج نہیں ہے انڈیا کو دلی کو اس کے اوپر لیورج ہے سیکنڈ پوائنٹ جو اس میں دیکھنے والا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف سسٹم ہی فائیو بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے جو ایک تھوڑی سی چونکہ رشا انڈیا کا پرانا سٹریجک پارٹنر تھا نائنٹین فیفٹیز وانگ برڈز اور جب ہندوستان نے نائنٹیز کے بعد جھکاؤ اختیار کیا تو رشا نے جو ڈسپلیجر کیا اس میں سے جو تھوڑی سی سپیس نے اکلی جیسے کچھ ایک لیمیٹڈ قسم کی ایکسرسائزز پاکستان رشا کے درمیان میں ہوئی رشا نے وہ جو ایک فیر فیکٹر پیدا ہوا عدلی کے اندر کہ رشا ڈرفٹ کر رہا ہے رشا پاکستان کے قریب ہو سکتا ہے رشا انٹرنیشنل فورا پہ کوئی ایسی پوزیشن لے سکتا ہے جو انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگی یا رشا اور پاکستان میں کوئی ایک سٹریٹیجک ڈیفنس ریلیشنشپ ڈیویلپ کر سکتا ہے اس کو انڈیا نے اپنے اس ایگریمنٹ کے ذریعے نوئنگ فولی ویل کہ رشا بیسیکلی ایک کیش ستاوڈ اکانومی ہے اس کے پاس ایک ہی ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے بیسیک گوڈز یعنی گیس اور انرڈی کے علاوہ اس کے پاس صرف اعمیمنٹ یا ڈیفنس کیپیبلیٹی ہے جسے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے کیش ستاوڈ ہے انڈیا نے رشا کو انگیج کر کے پاکستان کی جو پوٹینشل پولیٹیکل سپیس تھی اسے رسٹرکٹ کر دیا ہے اسے پیونٹ کر دیا ہے اسے کرٹیل کر دیا ہے اس پوائنٹ سے آنورڈز آپ پاکستان اور رشا کے درمیان کوئی بہت زیادہ بڑی بون ہونی یا ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوتے ہوئے شاید نہیں دیکھ سکیں گے تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیٹل گراؤنڈ یعنی بیٹل فیلد لیورج ہے جو ہمارا ایک میسج ہے انڈیا کو کہ ہم آپ کی ایڈونچرزم کو پنش کر سکتے ہیں آپ ہمارے خلاف ایڈونچرزم نہ کریں لیمٹیڈ وارفیر سرجیکل سٹرائکس آپ لیمٹیڈ وار میں ہمیں انگیج نہیں کر سکتے وہ جو ہماری تھیٹ پرسپشن ہے کہ ہم آپ کو پنش کر سکتے ہیں وہ دو پرنسپلی فیکٹرز پہ ریلائے کرتی ہے اور بھی ہیں لیکن دو پرنسپل فیکٹرز ہیں ایک ہے پاکستان's ability to deploy and develop and deploy tactical devices اور دوسرا ہے پاکستان کا missile system capability اور delivery systems اب ایک طرف tactical devices میں انڈیا یو ایس کے influence کو use کر رہا ہے دنیا بھر کے فورا میں خوابو ویانا بیسٹ آئیے یہ ہو نیوکلیس سپلائر گروپ ہو کہ پاکستان کے tactical devices پہ pressure لاتے ہیں کہ پاکستان اپنے tactical devices کو contain کرے restrict کرے deploy نہ کرے develop نہ کرے جو لوگ اس سے واقف ہیں جو circles familiar ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کیا بات کروں دوسری چیز اب آپ جب ایس 400 کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جو missile capability کی threat ہے انڈیا کے لیے پاکستان کے counter attack کی punish کرنے کی ability وہ آپ کو reduce ہوتے نظر آتی ہیں اس کا چوتھا پہلو جو ہے اس کو سمینا ضروری ہے امریکہ کا جو principle interest ہے انڈیا کے اندر وہ تو یہ ہے کہ اسے چائنہ کے خلاف develop کیا جائے leverage کیا جائے بنایا جائے کھڑا کیا جائے سکت دی جائے technology transfer کیا جائے تاکہ چائنہ کو contain کریں اس کو آپ engage رکھیں اس کو زیادہ grow نہ کرنے دیں اس کا کہ rival جو ہے اس region میں Asia Pacific و South Asia میں موجود ہو امریکہ کا کوئی principle حدف پاکستان نہیں ہے انڈیا use کرتا ہے امریکہ کو successfully in its own strategy towards پاکستان لیکن انڈیا کا جو principle حدف ہے وہ چین نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ رشا S-400 چائنہ کو بھی بیچ رہا ہے اور S-400 وہ انڈیا کو بھی بیچ رہا ہے دونوں جو بیجنگ اور دلی ہیں ہمیں یہ بڑی clear understanding ہے کہ ٹھیک ہے مطلب سب literature بہت ہے چائنہ انڈیا competition کا لیکن انڈیا اور چائنہ کے دمائم کوئی potential conflict ایسا نہیں ہے انڈیا کا جو حدف ہے جو target ہے انڈیا کی جو strategic community ہے ان کا mind بڑا clear ہے کہ ان کا جو existential conflict ہے وہ پاکستان کے ساتھ یعنی پاکستان is that state that should not have been ہونی نہیں چاہیے تھی یا اگر ہے تو اس کو بہت ہی کمزور ہونا چاہیے بنگلہ دیش کی طرح ہونا چاہیے نپول کی طرح ہونا چاہیے یہ ایک ایسا یعنی of all the four points summing it up یہ کس قسم کا challenge ہے جس کے لیے اس existential conflict کو manage کرنے کے لیے پاکستان کو out of box thinking چاہیے جو صرف military solution نہیں ہے unfortunately پاکستان کی جو politics ہے خاص کر کے گزشتہ دست برس کی جو political class پاکستان میں آئی ہے جو emerge ہوئی ہے through elections in the last 10 years اب تک between 2008 and 2018 وہ بالکل گلی محلے کی سیاست کی جو local bodies قسم کی ایک ہوتی ہے کہ سڑکیں علیاں بسیں شسیں اور سڑک شڑک اس سے اوپر کی اس کی کوئی thinking تھی نہیں capacity تھی بھی نہیں وہ اگر زور لگاتے بھی بچارے اپنے دماغ میں تو اس سے زیادہ بڑے issues ان کے mind میں نہیں آ سکتے تھے so یہاں جو بھی پاکستان میں thinking ہوتی ہے ان issues پہ strategic thinking پہ وہ صرف military ہی کرتی ہے and there are limitations of military thinking what Pakistan desperately needs is a political class جو سوچ سکے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو existential conflict ہے اس کو resolve کرنے کے لیے اور اس کو successfully handle کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کی holistic global یا regional strategy جو ہے ہمیں چاہیے I hope I'm reaching out to somewhere that matters thank you موسیقی